اسلام علیکم آج ہمارے پاس ایم ٹی کے سی پی او میں ایک موبائل ہے جس کو فلیش کریں گے فلیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے کمپیوٹر میں ایم ٹی کے کے ڈرائیورز انسٹال کروں گا سیٹ اپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور ایسے ہی تمام فائلز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں سامنے سکرین پہ آپ کو جو پروسیس نظر آ رہا ہے یہ ڈرائیورز انسٹالیشن کا ہے ڈرائیورز انسٹال کرنے کا طریقہ سیمپل سا ہے آپ نے جسٹ سیٹ اپ کو اپن کرنا ہے نیکسٹ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو ڈرائیورز انسٹال ہو جائیں گے ڈرائیورز انسٹال ہونے میں کچھ وقت لگائے گا تب تک انتظار کرتے ہیں تب تک انتظار کرند اور اس طرح ہمارے ڈرائیورز انسٹال ہو چکے ہیں اب موبائل کو فلیش کرنے کی جانب چلتے ہیں ڈسٹوپ پہ میرے سامنے چار عدد فولڈرز یا فائلز پڑی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو آسانی سے گائیڈ کرنے کے لیے ٹیکسٹ کی فائل میں بھی بتا دوں گا لیکن آپ نے تمام فائلز میری ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ کو تمام فائلز اور ٹولز آسانی سے مل جائیں گی تو یہاں سے آپ نے تمام فائلز ڈانلوڈ کرنی ہے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے میں ٹیکسٹ فائل اوپن کر کے تاکہ جن کو اردو یا ہندی سمجھ نہیں آتی ان کو بھی ویڈیو کی سمجھ آ جائے تو ایم ٹی کے جو ڈرائیورز ہیں وہ تو انسٹال ہو چکے ہیں اب ہم نے ایم سی ٹی بائی پاس ٹول ہے چھوٹا سا اس کو اوپن کرنا ہے یہ ٹول ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یا اس کو اوپن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں انٹی وائرس ڈیسیبل ہو تو یہ چھوڑا سا ٹول انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے جسٹ ایکسٹریکٹ کرنا ہے ونرار کے سیٹ اپ کی مدد سے اور ڈبل کلک سے یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد ہم نے اس ٹول میں جو بائی پاس کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے بائی پاس کے بٹن پہ میں نے کلک کر دیا اور اس کے بعد میں موبائلز کو کمپلیٹ آف کر کے دونوں بٹن والیم کے دبا کے کنیکٹ کروں گا کمپیوٹر کے ساتھ یاد رہے والیم کے دونوں بٹن دبا کے رکھنے ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے موبائل کو تو جیسے آپ موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ایم سی ٹی بائی پاس کے ٹول پہ یہاں پہ آپ کو یہ کچھ لوگو شو ہوں گے اور ڈیوائس منیجر میں آپ کو میڈیا ٹیک کا پورٹ شو ہوگا جس کا مطلب ہے موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہم ایم سی ٹی بائی پاس ٹول کو منیمائز کر دیتے ہیں اور دوسرا ٹول جو فلیشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ایس پی فلیش ٹول کو اوپن کریں گے تو میں اس کو ذرا سامنے کر دیتا ہوں اور یاد رہے کہ ایم سی ٹی بائی پاس ٹول کے لیے ضروری ہے کہ لیب یو ایس پی کا سیٹ اپ انسٹال ہو آپ کے اس سیسٹم میں تو ایس پی فلیش ٹول کو میں ڈبل کلک سے اوپن کروں گا اور یہاں پہ آپ کو کچھ ایسا ٹول اوپن ہوگا اور ٹول میں سب سے پہلے میں لوڈ کروں گا ڈی اے کی فائل موبائل کے مطابق ڈی اے کی فائل اور موبائل موڈل کے مطابق جو اس کا فرم ویر کی فائل ہے یعنی کہ فلیش فائل ہے وہ موبائل میں لوڈ کروں گا یہ تمام فائل آپ کو میری ویب سائٹ پر مل جائیں گی اور اگر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے آپ کو یا آپ کو فائل ملنے میں دشواری آ رہی ہے تو آپ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اس پی فلیش ٹول میں سب سے پہلے میں ڈی اے کی فائل لوڈ کروں گا ڈی اے کی چھوٹی سی فائل ہوتی ہے جو موبائل کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے موبائل میں فائل لوڈ کرتا ہے اس کے بعد میں دوسرے سیکشن میں موبائل کی فلیش فائل کے فولڈر میں ٹیکسٹ کی ایک ایم ٹی کے نام سے ٹیکسٹ کی چھوٹی سی فائل ہوتی ہے سکیٹر فائل اس کو بولتے ہیں وہ لوڈ کروں گا لوڈ ہونے میں کچھ وقت لگائے گا اور یہ لوڈ ہو چکی لوڈ ہونے کے بعد ہم جائیں گے ایس پی فلیش ٹول میں ہی یعنی کہ ایس پی فلیش ٹول کے آپشن میں جائیں گے آپشن میں کنیکشن پہ جائیں گے اور وہاں پہ کچھ سیٹنگ کرنی ہے ہم نے آپشن میں کلک کریں گے اور کنیکشن میں جائیں گے کنیکشن میں یو ای آر ٹی سیلیکٹ کر کے جو ڈیوائس منیجر میں ہمارا پورٹ ہے ایم ٹی کے کا اس کا جو نمبر ہے وہ یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کر دینا ہے اور نیچے ہی یہی پہ جہاں سے ہم نے پورٹ سیلیکٹ کیا ہے وہیں پہ بھی وہیں پہ بوٹ ریٹ کو ہم نے ہائی رکھ دینا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے اب میں جو پری لوڈر کا پرٹیشن ہے وہ اس کو انچیک کر دوں گا اور ڈونلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دوں گا ڈونلوڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو ریڈ لائن چلے گی ریڈ لائن کے بعد ییلو لائنز چلیں گی یہ پروسیس وقت لگا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم انتظار کریں گے پانچ سے دیس منٹ جب تک یہ تمام پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا اور لاسٹ میں آپ کو کمپلیٹ کا سائن نظیر نہیں آ جاتا گرین کلر کا تب تک آپ نے موبائل کو دس کنیکٹ نہیں کرنا اور یاد رہے کہ اس دوران آپ نے بلکل بھی موبائل کو کمپیوٹر سے دس کنیکٹ نہیں کرنا کسی بھی قسم کی ایرر کی صورت میں یا کسی بھی قسم کی ہیلپ کی صورت میں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں فرس ٹائم آپ جب آپ کا موبائل کی فلیشنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے اور آپ جب موبائل کو دس کنیکٹ کریں گے کمپیوٹر سے اور اس کو آن کریں گے فرس ٹائم یہ آن ہونے میں پانچ سے دس منٹ لگائے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اللہ حافظ